موسیقی 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 تھا کہ پترس پھر جائے گا وہ لوٹ آئے گا جب رب بول ہے جب تم پھر جاؤ گے جب تم چینج ہو جاؤ گے جب تم پریورتت ہو جاؤ گے تب اپنے بھائیوں کی بھی مدد کا ناج میں بتانا چاہتا ہوں کہ کب پرمیشور کی مہیمہ لوگوں کے جیون سے ہوتی ہے یاگر کوئی ہے جس نے پراتنہ کی پرمیشور میں آپ کو اپنے جیون سے مہیمہ دینا چاہتا ہوں کب وہ دن ہوتا ہے کہ جب پرمیشور کو کسی ویکتی کے جیون سے مہیمہ مل جاتی ہے پیٹر ایک ونڈرفول ایکزامپل ہے پیٹر کی لائف ہم لوگ اگر دھیان سے دیکھیں گے میں پڑھ رہا تھا تو یہ بات سٹرائک کی جب وہ پریچ کر رہا تھا جتنے اس کو سن سکے ان سب پر پھویتر آکمہ گر گیا یہ ویکتی کیا گوڈ کی پریزنس سے بھراوا ویکتی تھا کہ جب یہ چلتا تھا تو جتنے بیمار لوگ تھے ان پر صرف اس کی پرچھائی پڑ جائے تو وہ چنگے ہو جاتے تھے اس ویکتی میں پرمیشور کا کتنا بھی شیک تھا کہ جب یہ پریچ کرے تو پانچ ہزار لوگ ایک بار اپنا جیون دے دے کیوں کیونکہ اس کے پرچار کے دوارہ لوگوں کے دل چھت گئے یہ ایسا ویکتی تھا ایسی مہیمہ تھی اس کے اوپر کہ جب یہ مہا یاجکو فریشیوں کے سامنے بولتا تو وہ بھی اچھاکیت رہ جاتے کہ اس ویکتی میں اتنی بولڈنس اتنا سامرد کہاں سے آیا یہ وہ ویکتی تھا جس نے مرو کو اٹھا دیا جو اپاہیچ تھا اس کو چنگا کر دیا کیوں کیونکہ پرمیشور کی پریزنس اس کی گلوری اس ویکتی کے اوپر تھی یہ جو بولتا ہے کہ پربو مجھے آپ کو مہیمہ دینی ہے میں آپ کے لئے جینا چاہتا ہوں میں آپ کی سیوہ کرنا چاہتا ہوں آج کچھ ہے جو مسٹریز ہے کینگڈم کی مسٹریز ہے پرمیشور کے جو راجے کی کچھ مسٹریز ہے جس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک تو اس ویکتی کو جو فرا نہیں ہے جو پلٹا نہیں ہے جو ٹوٹا نہیں ہے اس کو گلوری کا رہے سے سمجھنے میں بہت مشکل ہوتا ہے کئی بار لوگ اپنے لائف میں جب ایسے سرکمسٹینسز کو فیس کرتے جہاں وہ اس پریزنس کو اس گلوری کو یا اپنے لائف میں اس چینج کو نہیں دیکھ پارے لوگ بڑے ہتاش اور نیراش ہو جاتے ہیں کئی لوگ وہ تھے شو می اور گلوری اور گاڈ اپنی گلوری اپنی مہیمہ کے درشن ہم کو کرائیے لیکن ایک بہت سندر پنکتی ہے بائبل میں گلاتیو ایک چوبیس میں اور انہوں نے میرے جیون کے قارن پرمیشور کو مہیمہ دی جب آپ کسی ویکتی کے جیون کو دیکھیں گے اور اس کے جیون میں پرمیشور کا عدبت کار یہ دیکھیں گے آپ آٹومیٹکلی پرمیشور کو مہیمہ دیں گے یہ مہیمہ کی عدبت بات ہے کہ جب کوئی ویکتی بولتا ہے کہ پرمیشور مجھے اپنی مہیمہ دکھائیے تب پرمیشور کس دنگ سے اپنی مہیمہ لوگوں میں دکھاتے ہیں یہ بہت چکت کر دینی والی بات ہے کیونکہ پرمیشور کسی ویکتی میں اپنی مہیمہ دکھاتے ہیں اور اس ویکتی کے جیون میں ایسا کچھ کرتے ہیں کہ اس کو دیکھنے والے اس کے جیون کے دوارہ پرمیشور کے قریب آجائے اور پھر پرمیشور کو اس ویکتی سے مہیمہ ملتی ہے گوڈ کو گلوری ملتی پول بولتا ہے اور انہوں نے میرے جیون کے قارن پرمیشور کو مہیمہ دیس ویکتی پر پرمیشور کی گلوری کانوبہ ہوا امن اس کے لائف میں کچھ تھا جو لوگوں کو مجبور کر دیتا تھا گوڈ کے بارے میں سیریسلی سوچنے کے بارے میں اگر آپ کے جیون میں کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ کی لائف لوگوں کو پرووک کرے پرمیشور کے قریب آجانے یا پرمیشور کے بارے میں اور جاننے پرمیشور کے ساتھ سیریس ہو جانے تو شاید ابھی تک گلوری آپ کی لائف سے مینیفیسٹ نہیں کر دی ایک تو پہلے سوچو کی پرمیشور کی کیا اپسیتی پترس کے جیون میں تھی اگر ہم پترس کی لائف کو ٹھیک سے دیکھے یہ وہی ویکتی جو ساری گربڑیوں کے بعد جب وہ بدلتا ہے جب وہ فرتا ہے جب وہ ٹوڑ جاتا ہے جب اس کا پورا وشواس اپنے بل سے اپنے طریقوں سے اٹھ جاتا ہے اور وہ پویتر آتما کے سامت سے بھرتا ہے کیا عدبود گلوری ہوتی ہے اس کی کہ یہ ویکتی اٹھتا ہے اور چرچ کا ایک انشیکیبل لیڈر جیسے کھڑا ہو جاتا ہے اور جن کہتا ہے جب اس نے پرچار کیا تو لوگوں کے دل چھد گئے اس نے اپائیچ کو اٹھا دیا اس نے مرے کو اٹھا دیا جہاں کئی اس کی پرچھائی پڑی لوگ چنگے ہو جاتے تھے تو اس دن جب یہ کورنیلی سے گھر میں تھا وہاں لکھا نہیں کہ جتنے وشواس کیا اویسلی وہ وشواس کیوں گے لیکن وچان اس طرح لکھا کہ جتنے ادھر سن رہے تھے ان سب پر پھویتر آتما مقصہ مت گر گیا یہ وہی ویکتی ہے جس نے پہلی وہاں پرچار کیا اور پورے پریتوں کی کتاب اس کے پرچار سے بڑی ہے قریب آٹھ بار اس کے پرچاروں کا ذکر ہے جہاں پریتوں کی پستک میں پہلے ادھیائے میں دوسرے ادھیائے میں چوتھے ادھیائے میں پانچوے میں آٹھوے میں دسوے میں گیاروے میں ایک بولڈ پریچر کی ٹیسٹیمنی ہے پرچنگ سے زیادہ لوگ اس لائف کو جب دیکھتے اور دیکھتے واو گوڈ کیا کر دیتے ہیں ایک لائف کے دورہ کی وہ لائف ایک ٹیسٹیمنی بن جاتی ہے کچھ ہے پھر جو اس لائف سے پرووک کرتا لوگوں کو کی وہ پرمیشور کے اور قریب آجائے اور پھر جب ایسی لائف کو لوگ دیکھتے ہیں لوگ گوڈ کو گلوری دیتے ہیں اور بولتے ہیں واو یہ پرمیشور کر سکتا ہے یہ پرمیشور کا کام ہے کیسے گوڈ نے پول کو جب اپنا ویسل بنا لیا تو ایسے اس کے جیون کو پکڑ لیا کہ جب کوئی اس کے جیون کو دیکھے اس کے جیون میں اس کو مسیح یشو نجر آئے اور وہ لوگ اس کے لائف کے لیے گوڈ کو گلوری دیکھیں آج کوئی ہے جو سٹرگل کر رہا ہے آج کوئی ہے جو فیل ہو رہا ہے آج کوئی ہے جس کے طریقے کام نہیں کر رہے آج کوئی ہے جو اپنے آپ کو نربل سمجھتا آج کوئی ہے جس کے لیے چیزیں آپ کے حساب سے نہیں چل دی یہ بھی گوڈ کے پلان کا پارٹ ہے کیونکہ جب تم فر جاؤ گے تب گوڈ تم کو ایک منسٹر بنا دیں گے جب تم کو گوڈ بریک کر دیں گے اور تمہاری لائف کو پورا قبضہ کر لیں گے جب تم آتما کے سامت سے بھرد ہوگے تمہاری لائف خود ایک تیسٹیمنی ہوگی پورا ہمارے بھاوناوں سے پرباویت نہیں ہوتے پرمیشور اپنی یوجناوں سے پرباویت ہوگا اگر آج کسی نے پراتھنا کیے کہ پرمیشور مجھ میں ہو تیری مہیمہ یا پربو اپنی مہیمہ کے درشن کرنے دے پربو ایک آدمی کو چونتا ہے اس کو مہیمہ کا پاتھر بناتا ہے اور اس کے جیون کو ایسا کھڑا کرتا ہے کہ لوگ اس جیون کو دیکھ کے گوڑ کو گلوری دیکھتے ہیں یہ گلوری کا طریقہ لوگ نہیں سمجھتے جب لوگ بولتے لارڈ شو میو گلوری کیوں پرمیشور انسانی پاتھر آدمی کو چونتا ہے اور اس کو مہیمہ کا پاتھر بنا دیتا ہے آپ ایوب کی لائف کو دیکھیں گا ایوب جن بھی تکلیف اسے گیا اور پھر ایوب کو جب پرمیشور نے اس کی پرستیت یا پلیٹ دی ایوب کو جیون بھر یا ہمیشہ کے لیے ایک ایسا مہیمہ کا پاتھ ٹھہرا دیا کہ لوگ اس کی لائف میں ریسٹوریشن دیکھ کے گوڑ کو گلوری کرتے بولتے ہیں یہ کام کھالی گوڑ کر سکتے ہیں آپ میں سے کچھ لوگ تکلیفوں سے جا رہے ہیں ویٹ کریے جب وہ ایک تیسٹیمنی کے روپ میں بدل جائے گی اور گوڑ دکھائیں گے کہ کیسے گوڑ لوگوں کی لائف سے مہیمہ لیتے ہیں گوڑ کا گلوری پانے کا طریقہ کیا ہے انسانوں کے دور آپ جو پریچ کرتے اس سے نہیں بڑا آپ کی لائف کو دیکھ کے جب کچھ پرووکڈ ہو لوگوں میں آپ کو لائف کو دیکھ کے جب لوگ پرمیشور کے قریب آنا چاہے تب ایسے جیون سے پرمیشور کو مہیمہ مرتی ہے بجن کہتا ہے یہ شناظری آتما کے سامت سے اور پوری سمجھ میں پرگیا میں بڑھا اور اس کے پاس پیور تھا پرمیشور کا اور انسان کا کوئی بھی کبھی بھی یہ شو کے جیون کو پرمیشور کے جیون سے لگ نہیں کر سکتا کیونکہ جو بھی یہ شو کا جیون دیکھتا ہے اس کو پرمیشور کا جیون دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پتہ کو میں نے مہیمہ دی ہے اپنے جیون سے مہیمہ دی ہے گوڑ کا پیٹن کیا ہے جب تک ہم پھر نہیں جاتے ہم اندر سے بریک نہیں ہو جاتے جب تک ایک عدبود ٹرانسفورمیشن ہمارے اندر میں آ جاتا جہاں ہماری اپنی قابلیت اپنے سامر اپنے طریقوں سے جب ہمارا وشواس نہیں ٹوڑ جاتا اس پوائنٹ تک ہم اپنی قابلیت سے گوڈ کو مہیمہ دینا چاہتے ہیں لیکن اس پوائنٹ کے بعد کو جب عدبود بریکنگ ہوتی ہے آدمی کے سول میں گوڈ اس کو ایسا بھرتے ہیں اپنے آتما سے کہ اس وقتی کے جیون میں پرمیشن نے کیا کر دیا ہے وہی تیسٹیمنی اور اس وقتی کی جو لائف جو بن جاتی ہے وہ لائف اپنے آپ میں لوگوں کے لئے تیسٹیمنی بن جاتے ہیں لوگوں گلتے ہیں and they glorified God in me مطلب God کی glory کا secret ہے کہ کسی وقتی میں ایسا عدبود کام کر دیتا ہے جو لوگوں کو مجبور کر دے کہ وہ پرمیشن کے بارے میں اپنی رائے بدل دے جو لوگوں کو مجبور کر دے پرمیشن کے بارے میں serious ہو جانے کے لئے جو لوگوں کو مجبور کر دے پرمیشن کے اور قریب آنے کے لئے یہ کہ glory کا مطلب کہہ glory کسی بھی چیز کی مہیمہ اس کے مولے کا عاقلن ہے مطلب کتنا مولے ہو اس چیز میں جب کسی وقتی میں پرمیشن کی مہیمہ ہوتی ہے اس وقتی کی لائف سے God کو glory ملتی ہے کچھ ہمارے جیوت میں جو لوگوں کو مجبور کر دے پرمیشن کے قریب آنے اس لائن کو اگر کھالی کوئی سوچے اتنی powerful لائن ہے اور انہوں نے میرے جیون کے قرار پرمیشن کو مہیمہ دیر ہم بلتے ہیں Lord اپنی glory دکھائی ہم سوچتے ہیں صرف یہ ایک presence کے بارے میں نہیں جب God کی manifest presence اس کی پرکٹ اپس سے تھی کسی وقتی کے جیون کو پکڑ لیتی ہے اس میں اپنے آپ کو سامرتے دکھاتی ہے وہ وقتی ایسا پاتر ہوتا ہے کہ اس وقتی کے دوارہ پرمیشن کو مہیمہ ملتی ہے پرمیشن لوگوں کو پھر پاتر بنا دیتے ہیں مہیمہ کا جو وہی کر سکتے ہیں یہی پیٹر جو اتنا struggle کیا یہ glory کا ایسا vessel بن گیا کیوں کیونکہ جب تک تم فیرے نہیں تم دوسروں کے لئے آشیش نہیں بن سکتے لیکن پترس جب تم فیر جانا اپنے بھائیوں کو مدد کرنا جب تم فیر جانا لوگ سوچتے لئے ministry کیسے جنمتی ہے ministry لوگوں کے سامرت سے نہیں جنمتی ministry بہت محنت سے نہیں جنمتی ministry پرمیشور کے سامرت سے جنمتی ہے میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کی پریستیہ یا وہ لائف میں جس بھی چیز سے جا رہے ہیں وہ کئی بار ان کو پیچھے کی طرف دھکیل دیتی ہے کیوں کیونکہ وہ اپنی شمتہ میں کارے کرنے میں ہار نہیں مانتے وہ اپنے طریقوں سے ہار نہیں مانتے وہ جو کر رہے ہیں ان کی سوچ نہیں بدلتی وہ اپنے بل پر وشواس کرتے ہیں ان کا پورا دھیان اپنی یوگتہ میں رہتا ہے وہ کچھ کرنے کی دھون میں رہتے ہیں لیکن ایک پوائنٹ آتا ہے وشواسی کے جیون میں جب اس کے فیلیرز اس کی پریستیوں اس کو ایسا بریک کرتی ہے کہ وہ پھر سمجھتا ہے کہ نہ تو بل سے نہ شکتی سے پتری آتما کے دورا پھر جب وہ ویٹ کرتا ہے گاڈ کی پریزنس سے بھرنے کے لیے اس ویکتی میں یہ شکریہ شیل ہو جاتے ہیں بولتا وہ ہے لوگ بولیں گے نہیں پرمیشور نے ہم سے بات کی کاریوہ کرتا ہے بولے تمہارے جیون میں پرمیشور کا جیون ہم کو دیکھتا لوگا آکر بلیں گے تمہارے جیون میں کچھ ہے جس کے قارن میں نے اپنی رائے پرمیشور کے بارے بدل دی تمہارے جیون میں کچھ ہے جو مجبور کر رہا ہے میرے کو گاڈ کو اپنا جیون دینے کے لیے تمہارے جیون میں کچھ ہے جو ہم کو پل کر رہا ہے پرمیشور کی طرف یہ جو سیزن ہمارے اوپر ہے یہ سیزن ہے اس کی آتما سے عدبوت روپ سے بھر جانے اور پرمیشور یہ سیزن میں ایسے کسی کو اپنی آتما سے بھریں گے کہ آپ مہیمہ کے وہ پات رو جائیں گے کہ آپ کے جیون کے دورہ لوگ مجبور ہوں گے یہ لائف ایک تیسٹیمنی بن جائے گی کئی لوگ ہے آپ کی لائف ترن ار آنٹ کی تیسٹیمنی بن جائے گی کہ پرمیشور کسی جیون سے کیا کر سکتا ہے آپ پول کے جیون کو دیکھیں پول کا جیون مطلب ہے ییشو کا جیون دیکھتا ہے اس ویکتی کی سفرنگ بولتا ہے کہ مجھ سے دور ہو میں اپنے یہ شریر میں ییشو کے جکم لیا فرتا ہوں تو جیزس کی سفرنگ پول میں مینیفیسٹ ہو جاتی ہے اس ویکتی کو دیکھتا ہے نہیں یہ گریس کا سبجیکٹ ہے کہ اس ویکتی میں گوڈ دکھاتے کہ گوڈ کی گریس کسی کو کیسے استعمال کر سکتی ہے یہ ویکتی دکھاتا ہے کہ سفرنگ کے بیچ میں بھی کوئی ویکتی کیسے کھڑا سکتا ہے کہ صرف گوڈ کی گریس ہے پرمیشور کو اس جیون کے کارن مہیمہ ملے جب پرمیشور کے جیون کے پرمیشور کے سامرت کی پرکاشنا کسی ویکتی کے جیون کے دوارہ ملے تب مطلب پرمیشور نے بھرپورے سے اس ویکتی کے جیون پر کبزہ کر لیا that means گوڈ نے اس ویکتی کو اپنا پاتر اپنا ویسل بنا لیا آج آپ کسی پریشتیتیوں سے جا رہے ہو آپ پریئر کر رہے ہو کہ پریشتی چینج ہو جائے لیکن گوڈ آپ کے سپیریچول لائف میں انٹریسٹے رہے پرمیشور آپ کے آتمی جیون پر انٹریسٹے رہے وہ آپ کے ایموشن سے مووڈ نہیں ہوتے پرمیشور کی یوجنائیں ہیں ہر ویکتی کو لے کے لیکن ایک بہت پاہفل truth ہے کہ پترس جب تم پھر جاؤ تو اپنے بھائی کو تمہارے لائف میں ایسا کام کروں گا کہ تمہاری لائف کے دوارہ بہت ساری لائف بلیسڈ ہوگی اور وہ گوڈ کو گلوری دیں گے تمہاری لائف کے لئے یہ سیکرٹ ہے پویتر آتما سے بڑھنے کا جس کو مہیمہ کا آتما بھی بولا جاتا ہے اب ایک پوائنٹ پہ لوگ آتے جہاں وہ بریک ہے ان کا وشواس اپنی شمتہ پر وہ کیا کر سکتے ہیں اس پر نہیں ان میں کتنی یوگ گتہ ہے اس پر نہیں ایک پوائنٹ آتا ٹوٹ جاتے اور ان کو سمجھ میں آتا ہے نہ توبل سے نہ شکتی سے پر تیرے آتما کے بارا یہی وہی ٹائم ہے جب لوگ اس اوپری ککش میں جاتے ہیں اپنے لائف میں اس فیز میں جاتے ہیں جہاں وہ سیریسٹی ڈیسپریٹ اور ہنگری اور تھسٹی ہو جاتے ہیں گوڈ کے پریزنس کے لئے یہی وہ ٹائم ہے ان کی لانگنگ ان کی ڈیسپریشن اس لئے ہوتی ہے کہ پرمیشور جب تک تیرا بل نہ ہو جب تک تیرا آتما نہ ہو جب تک تو میری کے لائف کو ایک ٹیسٹیمن نہیں بنا دے تب تک میں کچھ نہیں کر سکتا وہی پیٹر جو فیلیر تھا وہی پیٹر جس نے ییشو کو نکار دیا تھا وہی پترس جو ہار کے اپنے پرانے کام میں واپس سے لگیا تھا یہ وہی پترس ہے جو اس دن جب پویتر آتما اس پر گرتا ہے اور سب پر گرتا ہے یہ ایسا پریورت ہوتا ہے کہ پرمیشور کیاد بہت گلوری اس وقتی کے جیون میں ویزیبل ہو جاتے اس وقتی کے لائف کو دیکھ کے کوئی بولے کہ لارڈ میرے جیون سے آپ کو گلوری ملے اس لئے جو وہ لوگ جو ٹوٹے نہیں ہیں اور جن کو اپنی شمطہ پر وشواس ہے وہ کبھی مہمہ کے پاتر بھی نہیں بنے میرے شاہ ہم کیا کر سکتے اس میں لیکن وشواسی جیون ہے کہ مسیح ہمارے دوارہ کیا کر سکتا ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے جب وہ ٹوٹ کے بریک ہو کے اس پوائنٹ پہ آ جاتے پر میشور اس جیون کو ایسا پکڑ لیتے ہیں اور اس کو اپنی گلوری کا ویسل بنا لیتے ہیں کوئی یہاں آپ اس میسیج کو سن رہے ہیں آپ لائف میں بہت بریکنگ سے جا رہے ہیں یہ بھی گوڑ کے پلین کا ایک پارٹ ہے کہ گوڑ آپ کو اس پوائنٹ پہ لانا چاہتے ہیں جہاں وہ آپ کو اپنا پاتھ بنا کے آپ کی لائف سے گلوری لے اگر آپ نے اپنا پراتنا کیے لارڈ میں آپ کو گلوری دینا چاہتا ہوں تو پرہو کہتا ہے تم جب بدل جاؤ گے جب تم پریورتت ہو جاؤ گے جب تمہارا مائنڈ چینج ہو جائے گا جب تم بریک ہو جاؤ گے اور پھر ایسے عدبت روپ سے پوائنٹ آتما کسی کو اپنا مادیم بنا لیتا ہے کیونکہ اس وقتی کو سمجھ میں آگیا ہے کہ میری اپنی شمتہ سے نہیں ہوتا یہ مہیمہ کا آتما جب مجھ پوترتا ہے میں خود مہیمہ کا پاتھر بن جاتا ہوں اور میں بھی پولوس کی طرح شاید پھر بول سکتا ہوں کہ انہوں نے میرے جیون کے قارن پرمیشور کو مہیمہ دے سوچ کے دیکھیں جب کوئی آپ کے جیون کو دیکھ کے مجبور ہو جائے پرمیشور کو دھنے وال دینے جب آپ کے جیون کو کوئی دیکھ کے مجبور ہو جائے گوڈ کو گلوری دینے کے لیے کہ پربو یہ جو کام آپ نے کیا ہے یہ آپ ہی کسی ویکتی میں کر سکتے ہیں میں اس کے بولنے سے زیادہ اس کے جیون میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی لائف کو آپ نے ایک تیسٹیمنی منا دیا ہے کہ آپ ایک ویکتی کے جیون میں کیا کر سکتے آپ اس کے دورہ کیا کر سکتے آپ اس کے لیے کیا کر سکتے میں دعا ہے کہ پربو کسی کے جیون کو ایسا پکڑ لے کہ وہ مہیمہ کا پاتر بن جائے سیمون سیمون شیطان نے تمہیں گہوں کے دانے کی طرح مسلنا چاہا ہے لیکن میں نے تمہارے لیے پراتھنا کی ہے تم جب پھر جانا تو اپنے بھائیوں کو سامر دینا یہ بہت سا لوگ ہیں آپ اس کگار پہ ہو اس پوائنٹ پہ ہو کہ آپ گلوری کے ویسل بننے جا رہے ہو آپ اس پوائنٹ پہ ہو جب آپ کی لائف کو ہی گوڈ ایک تیسٹیمن نے ملے یہ یہ وشواسی جیون کی عدبود بات ہے کہ جو لوگ صحیح میں لونگ کرتے لارڈ میں آپ مہیمہ دینا چاہتا ہوں جو لوگ صحیح میں لونگ کرتے لارڈ میرے کو آپ کو مہیمہ دینی اپنی لائف سے وہی کئی بار زیادہ سٹرگل کرتے کیوں کیونکہ گوڈ ان کی پریش کے انسار ان کو اس پوائنٹ پہ رہنا چاہتے کہ جب وہ پھر جائے جب وہ بریک ہو جائے بہت بہت آسان ہم لوگ اپنے لائف میں جب اپنے حساب سے کام کو کرتے ہیں اپنی سٹرنٹ میں کرتے اپنی یوگیتہ کے انسار کرتے کیونکہ کہ کئی نہ ہم اہم ہوتا ہم کر سکتے لیکن ایک پوائنٹ آتا ہے ہم معلوم چلتا اس کے سامرد کے بینہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اور پھر وہ ویکتی کو معلوم ہے کہ پوائنٹ آتما ایک ultimate necessity ہے یہ ایسا نہیں کہ پوائنٹ آتما ملا تو چلے گا نہیں ملا تو چلے گا نہیں وہ بلتا لارڈ آپ کا promise ہے یہ بلتے مانگو اور دیا جائے گا کھوجو اور مل جائے گا کھٹ کھٹ آؤ اور تمہارے لئے کھولا جائے گا مانگنے پر permission دیتا لیکن ایک مانگنا ہوتا جب آدمی بلکل break ہو کے ready ہوتا یہ میرے سامرد سے سمبھو نہیں ہے یہ صرف تیرے سامرد سے سمبھو ہے تیرے آتما سے سمبھو ہے اور پھر گا کی مہیمہ کا آتما اس وقت کو آکے پکڑ کے اندر سے چینج کر دیتا اور لوگ بولتے واہ اس وقت کے جیون میں جو ہوا ہے یہ صرف گا کی doing ہے اور اس وقت جیون مجھے مجبور کر رہا ہم پرمیش اپنی گلوری میرے کو دکھائی ہے تو لوٹ کی گلوری کیسے دکھتی ہے لوٹ کی گلوری انسانوں میں دکھتی گا کی گنگڈم کی میسٹری دیکھئے کہ پرمیش اپنی گلوری انسانوں کے دورہ دکھانا چاہتے اور اس لئے وہ ایک آدمی کو جب پکڑ کے اس میں اپنا کام چاہلو کرتے ہیں لوگ دیکھ چکیت ہو کے بولتے وہ یہ جو ہوا ہے یہ وقتی کا جیون میں ایک سی گا ورکنگ تو اگر کسی نے پراتنہ کی ہے یہ چکیت ہونے کی بات نہیں ہے جب جیون کے پریشت ہم کو اس پوائنٹ پر نہیں لیا جہا ہم بریک ہو کے بولے لارڈ نہیں اب ہم کو یاد ہے نہ تو بل سے نہ شکتی سے پر تری آتما کے دوارہ میری سب سے یہ سیزن میں ویٹ کی اس میس کو گاڈ میسج بنا دے ویٹ کریے کی آپ سے آج تک جو سمبھو نیوہ پرمیش اس کو اپنے طریقوں سے اور اپنے سامت سے اپنے آتما سے سمبھو کر دے آج کو یہ ہے جس کو اس پوائنٹ تک اگر وہ آ گیا ہے کہ صرف فیلیر دکھے ہیں یہ فیلیر ہی لائف میں ultimate success کے پاس لے کے جاتا ہے کیونکہ یہی فیلیر آدمی کو اتنا break کرتا ہے کہ یہ میرے سے نہیں ہوگا میرے سے ہوگا تم کو اس پوائنٹ پہ آنا ضرور ہے جہاں تم بلو کہ لائف لائف آپ کچھ کریے لائف بلتے اوکی یہی تو پرامیس ہے اور وہی آتما مہیمہ کا آتما ہے اور جیسے ییشو کے جیون سے پرمیشور کو کوئی الگ نہیں کر سکتا کیونکہ جب بھی ییشو جیون دیکھے گا پرمیشور کو مہیمہ دے گا اور ییشو کے جیون کے قارن لوگ پتہ پرمیشور سے جڑتے اسی پرکار سے آپ کی لائف سے بھی گوڑ گلوری ملے کی کی آپ نے کبھی پراتنہ کی پرمیشور میرے کو آپ گلوری دیکھنی ہے لارڈ بولتے ویٹ میں تم کو اپنی گلوری دیکھاؤں گا گلوری تمہاری لائف سے دیکھے گی جب لوگ تم کو دیکھیں گے اور بولیں گے میں اس جیون کو دیکھ مجبور ہو رہا ہوں جب تم بدل جانا بھائیوں کو بھی سٹرنٹ دینا جب تم پریورتت ہو جاؤ گے تم میں مینسٹر ہو جائے تم پرمیشور کا مادیم ہو جائے پرمیشور تمہارے دوارہ کام کریں پرمیشور تمہارے دوارہ لوگوں کے جیون کو چھوئیں گے اور تم جو پریچ کرتا تمہارے لائف دیکھ لوگ بولیں گے نہیں ہم کو اس پرمیشور کو اپنا جیون دینا جو تمہارے جیون میں سامتی روپ سے کام کر رہے میں تمہاری لائف کے لیے پرمیشور کو مہمہ دیتا ہوں